بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر توقل کرنا سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانا بھی نہیں ہوتا نمبر چار ایک خوبصورت دل ہزاروں خوبصورت چہروں سے بہتر ہے اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت ہوں نمبر پانچ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اناج صرف وہیں اکتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے باقی زمین پر صرف جنگلی جاریاں ہی اکتے ہیں نمبر چھے راستے ہمیں ہمیشہ وہاں لے کر نہیں جاتے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں بلکہ وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں ہمارا رب ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے نمبر ساتھ شیخ سادھی فرماتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو اور دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا پھر دوسروں کو ماف کرنا چیکھو نمبر آٹھ شیخ سادھی فرماتے ہیں میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہیں کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور دو غریب ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو نمبر نو تین سبزیاں کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست اور جوان رہتا ہے نمبر ایک پالک کھانے سے تھکاوٹ اور ڈپریشن دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فولک ایسٹ بڑی مقدار میں مجود ہوتا ہے نمبر دو ادرک کا استعمال گردے اور میسانے کو طاقت دیتا ہے نمبر تین آلو کو کھانے سے جسم فربہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے اس کا پانی نکال کر اگر چہرے پر لگایا جائے تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے